اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزرے ہوں گے آج ہم ایک مرتبہ پھر سے کھیلنے والے ہیں آپ کی پسندیدہ گیم ریڈ ڈیڈ ریڈمشن ریڈ ڈیڈ ریڈمشن جو ہے یہ بہت خوبصورت گیم ہے جس کو پچھلی جو پہلی اپیسوڈ آئی تھی اسے آپ نے بہت پسند کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی گیم کو کنٹینیو رکھا جائے آج اس کے ہم لوگ سیکنڈ اپیسوڈ کھیلنے والے ہیں یہ گیم ایک خوبصورت گیم ہے تو دیکھتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ ٹریول کر کے گئے جہاں پہ ہمیں ایک گھر ملا وہاں پہ ہم لوگ نے اپنی فیملی کو رکھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پہ ریڈ کیا جہاں پہ ہم لوگوں کو ایک لڑکی بھی ملی ایک ہورس بھی ملا اور وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ سامان لوٹا اور وہ گھر جو ہے لاسٹ میں جل گیا تھا اور اس بندے کی وجہ سے جل گیا تھا جو اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دی رہے اب ہم لوگ تیسرے مشن کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو چلیں یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ بھی سنتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جون کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو ایک میں گر گیا تو ایسا ہوگا دوسرا کہتا ہے یہ ہوگا یہاں پہ اس نے کہا کہ اگر میں گر گیا تو دوسرے نے کہا کہ اگر تم گر گیا تو ہم لوگ پارٹی منائیں گے یعنی کہ اس سے سب لوگ تنگ ہے اس کی حرکت ہے یہی ہے کہ اس نے اپنے دوست کو بھی مارا بھی یہاں پہ ہمارا ڈچ جو ہے وہ آگئے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے پیچھے گھوم رہے ہیں تو یہاں پہ ڈچ نے نے بتایا کہ اگر وہ ہم سے پہلے ہم تک پہنچتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ اس نے کہا کہ ابھی تک ہم لوگ یہاں پہ سٹیبل بھی نہیں ہوئے ابھی ہم لوگ ابھی ابھی آئے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے لئے آئے ہوئے یہ سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچیں ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے اور انہیں ختم کرنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ انہیں ختم کر پاتے ہیں یا نہیں ختم کر پاتے یہ ہمیں ایک اچھے اور ٹولز وغیرہ مل گئے ہیں میسٹر سمیتھ اور جو اس کے دوستے باقی ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس ایریا کو دیکھنا ہے ہم البتہ یہاں سے نکل جاتے ہیں میشن ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے جو مین ٹریل ہے اسے ساؤت کی طرف جو جا رہا ہے اسے ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈھونڈے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے اور ان کے جو ایریا ہے اسے راوب کرنا ہے اسے یعنی کہ لوٹنا ہے یہاں پہ برف کے بیچ میں سے جاتے ہوئے خوبصورت منظر اور خوبصورت گھوڑے یہاں پہ اس سے پہلے بھی کوئی جا چکا ہے کچھ ہی ہورسز ہیں کچھ زیادہ نہیں ہیں کہتے ہیں کچھ ہی کم کمو رسکو ہے اس کا نام ہے یہاں پہ بہت رای ہے کچھ زیادہ ہے خوصورت کہ ریڈ اینڈ ریڈمشن فرسک میں کوئی ہو یہ کہہ کہ اس نے جو جس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جو اس کے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں اس نے کہا کہ آتھر نے اسے بتایا کہ آپ نے بھی تو اس کے بھائی کو مارا تھا تو اس نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں نہیں بھول سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں ماف نہیں کر سکتا تو میں اس بندے کو ماف نہیں کر سکتا میرے خیال میں شاید ہم لوگ اس کیمپ کے پاس پہنچ جائے ہیں یہ کیمپ جو ہے یہاں پ پہنچ چکے ہیں اس وقت چید ابھی بھی ہمیں آگے جانے ہی ہے کیا یہاں پہ سارے کے سارے رک گئے ہیں اسی اور اوپر نہیں جا رہا میرا گوڑا مجھے یہ دچ کا گھوڑا بہت پسند ہے مجھے یہ دچ کا گھوڑا بہت پسند ہے ہر ایک بندے کو اپنا اپنا کام دے دیا دو بندوں کو یہاں پہ رکنے کیلئے بول دیا دو بندوں کو جو ہے کیمپ کے باہر تک جا کے وہاں پہ رکنے کا ہمارا انتظار کرنے کے لئے بول دیا ہے اور میں اور جو آتھر ہے ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں او او میرے خواہد میں شاید اوکی اس سیٹ پہ آنا ہے شاید اوکی یہاں پہ ہم لوگ پہنچا ہے یہاں سے ہم لوگ کیمپ کا جو ہے نظارہ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں گھوڑا ریڈی ہو رہے ہیں اب تک جو اس گیم کی مجھے سمجھ آئے گی تو جو مین کریکٹر ہیں شاید وہ آتھر اور ڈچ ہیں اس بندے نے اس دوسرے بندے کو بلایا اس سے شاید کچھ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس بندے کے پاس گن بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہماری اچھے خاصی فائٹ ہونے والی ہے اور اس بندے کے پاس بھی گن ہے یہ تو اس کو مار رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا ہوا غصے میں ہیں یہ ایک بندہ جو ہے یہ تو دوسری سیٹ پہ چلا گیا مجھے نہیں پتا کہ کس سیٹ پہ جا رہا ہے مگر باقی کے بندے بھی ریڈیاں کہیں جانے کیلئے تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ نکل جائیں ہمیں جانا ہوگا ڈچ ہمیں کہہ رہے کہ ہورس کے اوپر سے اپنی جو رائفل ہے اسے بھوننا مت اسے اٹھا لو میں جا کے سب سے پہلے رائفل کوئی اٹھاتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لگتا نہیں بلکہ 100% کنفرم ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو یہ نہیں جی میں نے رائفل اٹھا لی اور چلیں اب واپس چلتے ہیں مایکل نے جو رستہ استعمال کیا وہی رستہ ہم لوگ استعمال کریں گے اس سے پہلے جانے دو کیونکہ یہ پہلے جاتے تو میں اس کو فالو کرتا ہوا جاؤں گا یہاں پہ ہمیں جتنے بھی سپلائی کی سامان کے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ہمیں یہاں سے اٹھانی ہوں گے اس میں مختلف قسم کی چیزیں شامل ہیں بہت ہی برفیلہ ایریا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ گیم شاید ساری کی ساری اس برف کے ایریا میں بھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جیسے کہ موسم تبدیل ہوتے ہیں یا موسم تبدیل ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے مشن میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہم لوگ نے بات کی تھی کہ ہم لوگ بہت جلدی جو ہے اس ایریا کو چھوڑ کے نورس کی طرف چلے جائیں گے میرے خاند میں شاید اس کی طرف چلے جائیں گے یہاں پہ ہم لوگ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم لوگ نورس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے اپنے مسائل ہیں اسٹ کے اپنے مسائل ہیں تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہوگا ایک جگہ پہ سیولائزیشن کی بھی بات ہو رہی تھی دیکھتے ہیں کہ آگے گیم کس طرف جاتی ہے یہ ہماری جو سٹوری ہے کیا رخ استعمال کرتی ہے یہاں پہ ہم لوگ الموسٹ پہنچ آئے ہیں مگر ہمارے دو دوست کہاں پہ ہیں جن کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے جا کے وہاں پہ روک جانے مجھے تو ابھی تک وہ نظر نہیں آئے میرے خیال میں شاید یہی کھڑے ہیں ہمارے دوست بہت ترکی مجھے بہت بڑی غلطی ہوگی میں سیدھے یہاں پہ آگیا ہوکے یہاں پہ فائٹ چیلو ہو چکی ہے یہ ایک بندہ یہاں پہ چھپا ہوئے ہوکے یہاں پہ میں سے گولی نہیں مار پا رہا میں کیوں نیچے نہیں بیٹھ پا رہا ہوکے یہاں پہ مار پا رہا ہمارے دوسری سیٹ پہ دیکھتے ہیں ایک چلی ابھی یہ پہلے پہلے مشن ہے اس وقت سے جو ہے اس کے کنٹرول پہ میں زیادہ ہوکے ایک بندہ یوپل بھی کھڑا ہے یہ گونیا مار رہا ہے مجھے چل نیچے گھر جا ایک بندہ اس ٹوکری کے پیچھے کھڑا ہے ایک بندہ یہاں پہ بھی ہے مجھے میرے خیال میں ایک کام کرنا چاہیے یہاں پہ جو بندہ ہے اوکی یہاں پہ ایک بندہ ہے یا اس بندے کو میں کیوں نہیں مار پا رہا ہوں یا رو جی اس کو میں نے مار دیا ایک بندہ اس کے پیچھے ہے مجھے ایسے کرنا چاہیے کہ مجھے یہاں سے پیچھے پیچھے سے جا کے نہ اسے مارنا چاہیے جب اس کا دہان آگے کی طرف ہوگا میرے خیال میں شاید وہ مار گیا ہے پھر بھی مجھے پیچھے پیچھے سے جا کے اٹک کرنے ہوں گے اوکی وہ بندے کھڑے ہیں ایک بندہ وہ سامنے ہے ہو یہ لو جی اس کو میں نے کھپڑی اڑا دی یہ بندہ خطرناک بندہ یہی تھا اوکی یہاں پہ دو بندے اور بھی ہیں اوکی اور کوئی باقی ہے ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی باقی ہے اوکی یہاں پہ یہ باقی ہے یہ مرا نہیں ہے میرے خیال میں شاید سب کے سب بھر گئے ہیں چلیں لوٹ چیلو کرتے ہیں پھر جو کچھ ہم لوگ لے سکتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ لوٹنا ہوگا ہمارا جو بندہ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ ایک گن چلا سکتے ہو گھڑا دھوڑا سکتے ہو اور بندے کو مار سکتے ہو تو بس تم جو ہو وہ ٹھیک ہو اور بھی بہت سارے لوگ آگے پیچھے سے لوٹ چھوڑو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لوگ پہنچے مجھے یہاں پہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر لینا ہے ایک بندہ یہ سامنے کھڑا ہے اے لو جی اس کو ہی میں نے مار دیا اس کی تو کھوپڑی بلکل ایک سائٹس ہو گئی تھی اور بھی آرہے مجھے دکھائی تو کوئی نہیں دے رہے وہ کیاں چل رہی ہیں اللہ بتا اوکے وہ آ رہے ہیں درختوں میں سے یہ آگیا ایک کہاں سے مجھے گوری مار دی اس نے بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے گن لوڈ ہونے دے میری ایک بندہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے مومنٹ کرتے ہوں ان کو بے گولی نہیں مار پا رہا ہوں اور یہ پرانے زمانے والی گن ہے ان کے پاس جس کے اندر میرے خواہ میں بارو ڈال کے پچھے سے وہ خواہی ہے لو جی اس کو ہی میں نے مار دیا اس کے پاس وہ گن بھی نہیں تھی مجھے لگتا ہے ایک بندہ یہاں پہ اس کو کسی اور نے مار دیا ایک بندہ یہاں پہ بڑھے قریب آ گئے میرے ایک یہاں سے بھاگ رہا ہے ایک یہاں بھی ایک بندہ ایک بھاگ رہا ہے واپس جا رہا ہے اوکے ابھی ہم لوگ کیمپ کے اندر آ گئے ہیں ابھی ہمیں جو جو چاہیے ہوگا ہمیں وہاں سے اٹھانا ہوگا ہمارے پاس کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ زیادہ انتظار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باقی کے کچھ اور لوگ بھی ان کے آ جائے کیونکہ ایک بندہ بھاگا بھی ہے مجھے ایک سگار بھی ملا ہے اوکے یہاں پہ مجھے اوکے یہاں پہتے ہیں اوکے یہاں پہتے ہیں اوکے یہاں پہتے ہیں اوکے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اوکے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اکسپلوزیف جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں یہاں سے اٹھانے یہاں پہ ہمیں کچھ ایکسپلوزیف مل گئے ہیں جو کہ مرکل میں شاید مائنز وغیرہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ تو یہاں پہ ہمیں ایک میپ بھی مل گیا ہے جو کہ ہمارے کام آ سکتا ہے یہ جو کل والی اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا جو ہم لوگ ٹرین کو روب کریں گے وہ یہی والا جو ہے اس کا میپ ہمیں مل چکا ہے اور اب یہاں سے ابھی ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے یہاں سے لوگ واپس اپنے ایریا کے طرف روانہ ہو گئے ہیں ہم لوگ انتظار کریں گے جب تک جان جان ٹھیک نہیں ہوتا جان وہی والا بندہ ہے جو کہ کل گر گیا تھا ماؤنٹین کے بیچ میں اور ہم لوگوں نے وہاں سے اسے چھڑایا تھا جہاں پہ بیڑیوں کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوئی تھی اور بیڑیوں کو میں نے مار دیا تھا وہی بندہ ہے جان اور جب تک جان ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس میشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے کیونکہ جان کے ساتھ اور بھی کچھ دوست انہوں نے بتائے جو کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوئے اس سردی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ہمیں مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ اگر ہمارے کوئی دوست جو بیمار ہیں یا کسی بھی وجہ سے زخمی ہیں تو وہ دوست ہمارے ہمارے ساتھ آگے جا کے میشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان سب کا انتظار کرنا ہوگا مجھے لگتا کہ شاید ابھی بھی ہمارے یہ جو رستہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی میشن جو ہے وہ باقی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ نارمالی جب ہم لوگ کسی بھی میشن سے ریٹن ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے میشن سے ہو رہے تھے اور ہم لوگ رستے میں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے جاتے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر اس رستے کو کور کرتے ہیں تو رستے میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جسے کہ جو کہ پارٹ آف دگ میشن ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرے بار ٹھیک تھی یہاں پہ ایک بندہ ایک بندہ گھوڑے کے اوپر ہے آہ اسے زندہ پکڑنا ہے ابھی زندہ اس کو کیسے پکڑیں گے مجھے سمجھ نہیں آرہی اوکے اس بندے کو پکڑنے کا مشن ہمیں مل گیا ہے چلے میں دیکھتا ہوں کہ اس کو میں کیسے پکڑ پاتا ہوں میرے پاس اوکے روپ مجھے پکڑ لے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اسے چاہید اوہ یہ لجیز کو میں نے پکڑ لیا اور یہ بیچارہ تو لٹکتا ہوا نیچے آیا اس کو نہیں نہیں ریلیس کیسے کرنا ہے کیوں گے میرے باقی کے دوست کی درکے اس کو شاید لے کے جانے ہوں وہاں پہ نہیں میرے خواب میں شاید اس کو اگر میں اٹھا لیتا ہوں تو میرے خواب میں زیادہ بہتر جائے اس سے پہلے کہ یہ مر جائے بیچارہ باق رہے باق رہے باق رہے میرے خواب میں میرے خواب میں میرے خواب میں میرے حال میں شاہد مجھے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو پکڑنا ہوگا جب ہم لوگ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے تو تب شاہد ہم لوگ اسے پکڑ سکتے ہیں یہ تو بھاگ رہے پھر سے بھاگ رہے پیار وہ تو بچارہ ہار مان رہا ہے مگر اس کو میں پکڑوں گا کیسے اوکے 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 ایف کا بٹن پریس کر کے اس کے جو ہاتھ ہے اسے باندھ کے اور اس کے پاؤں جو ہے اسے باندھ کے اور اب میرے حال میں اسے گھوڑے کے اوپر بٹھانا ہے کے ساتھ میں اسے گیا جائے میں نے اسے گیا جائے میرا گھوڑا کھا میں کھلا ہے موکے گھوڑا میرا یہاں پہ ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے اب مجھے واپس اپنے دوستوں کی طرف جانا ہوگا اس کا نام ہے اس کا نام ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی جو ستانسے ہیں اسے بچا کے رکھو چیخنے کے لیے کیونکہ اسے پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رکھو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ بہت پسند کروں گا اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں سورج نکل رہا ہے بادلوں کے بیچ میں سے جو کہ بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے اور کالے کالے گھنے گھنے بادل آئے ہوئے ہیں یا تو سورج ہے شاید یا پھر چاند بھی ہو سکتا ہے رات کا وقت ہونے والے شاید یا رات ہی ہوئے شاید مجھے سمجھنے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں وہ اتنے دور کہاں پہ ہیں اور وہ اسے کہہ رہے کہ آہستہ چلو کیونکہ تم میرے جو پسندیاں ہیں وہ توڑ دوگے میرے خیال میں شاید ہم لوگ اپنے ایریا میں پہنچ آئے ہیں کیونکہ کچھ گھر یہاں پہ مجھے دیکھ پی رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے میں اسے اپنے گھر لے آیا ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ الموس پہنچ آئے ہیں جہاں پہ اسے ہم لوگوں لے کے آنا تھا اوکے تو چلیں آپ کا تعرف کرواتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اوکے اس کو بھی میں اٹھا لیتا ہوں اپنے ساتھ گھوڑے سے اتار دیتا ہوں چلو جی اور اب مجھے جانا ہے اس بیلڈنگ کے اندر ہمارے دوست ہم سے پہلی پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اس بندے کو بھی لے آئے اس کی رسیاں کار دی میں نے یہ رسیاں میرے خیال میں دوبارہ مجھے استعمال نہیں کرنی مجھے لگتا ہے کہ اس بندے سے ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوں گی کہ ہم لوگ کیسے سترین کو نوٹ سکتے ہیں میرے خیال میں کیونکہ یہ بندہ بھی انہی کا بندہ ہے یہاں پہ ہم لوگ نے اسے بتایا کہ تمہیں کیا چاہیے ہم تمہیں وہ دیں گے میرے خیال میں شاید اس کو ہم لوگ اپنے ساتھ ملا لیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جس کو وہ مار رہا تھا تو اسے وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ہمارا سپورٹ کرے گا ضرور ہمارا سپورٹ کرے گا اور ہمیں جو ہے لوکیشن وغیرہ کے بارے میں ہی بتائے گا اب میرے خیال میں شاید سونے کا وقت آ گیا اور کل ہم لوگ شاید اس سے بات کریں گے اور ہم اس ٹرین کو لوٹیں گے یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ